اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ آپ کو نہ صرف سرکاری نوکری مل سکے بلکہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت سفل ہو کر اپنا کام کر سکے اگر آپ اپنے پریوار کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے سماج کے لیے اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صرف کچھ مٹھی بھر سرکاری نوکریوں پر آشرت ہونا بند کر دیجئے آپ کو ہر مہینے اچھی تنخواہ ہی تو چاہیے چاہے سرکار سے ملے یا پھر کسی پرائیویٹ کمپنی سے ملے یہ نوکریوں کھیرات میں نہیں دی جا رہی ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ نوکریوں کھیرات میں بانٹی جا رہی ہیں بھیگ کی طرح بانٹی جا رہی ہیں چھاتر جو ہے وہ ایک بھیکاری کی طرح اپنا کٹورہ لے کر اپنا ہاتھ پھیلا کر سرکار کے سامنے کھڑا ہے اور وہ ایک بھیگ کی طرح خیرات کی طرح یہ نوکریوں بانٹ رہی ہیں اگر آپ کو مل گئی تو آپ کی قسمت اچھی ہے اور اگر آپ کو نہیں ملی تو آپ کو اس شکایت نہیں کر سکتے تو آپ نے سنا کے سرکاری نوکریوں کو لیے کتنی زیادہ مہنط کرنی پڑتی ہے تو ایک بات بتاؤ یار کہ ہم سرکاری نوکریوں کو لیے اتنی زیادہ مہنط کرتے ہیں تب جا کے ہمیں ملتی ہے تو کیا ہمیں اسے پرائیویٹ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں چاہے جو بھی کام ہو ہم اس میں بھی ٹاپ کر سکتے ہیں انفیکٹ ہمیں اس سے اچھا ریجلٹ ملے گا بسرتے ہمیں خود کے اوپر اور اپنے کام پر پورا بسواس ہونا چاہیے لیکن دوستو آج آپ کو ایک سچائی بتاتا ہوں جس سے آپ سایت کبھی روبرو ہو پائے ہوں آج تک جتنی بھی ویکنسیاں نکلتی ہیں اس کے بارے میں یہ سنکا آپ کے ہو سڑی آئیں گے کیونکہ دوستو یہ باتیں آپ یقین نہیں کر پاؤ گے جتنی بھی ویکنسی نکلتی ہیں نکلنے سے پہلے ہی وہ فکس ہو جاتی ہیں کہ کس کو نوکری ملے گی اور کس کو کتنی نوکرییاں دی جائیں گی مطلب پوشٹس بک جاتے ہیں تو جرا سوچئے جو اس پوشٹس کے لیے پیسے دیا ہے اس کو نوکرییاں پہلے دی جائیں گی یا آپ کو لیکن پھر بھی دل نہیں مانتا اور دل کو تسلی دلانے کے لیے ہم فارم بھرتے رہتے ہیں تو کیا ایسے میں چانس ہے کہ آپ کو گورنمنٹ جوپ مل سکتا ہے اب اگر بات کی جائے نیٹ ورک مارکٹنگ کی جہاں پر 0.01% لوگ سکشش ہوتے ہیں یعنی کہ 4 سے 5000 لوگوں میں ایک لوگ سکشش ہوتے ہیں یہ ڈائریکشنل کی بات کر رہا ہوں لیکن یہی پر گورنمنٹ جوپ میں اس سے کم لوگ سکشش ہوتے ہیں یعنی کہ نوکری پاتے ہیں یا کوئی خود کا کام کرنا ہے تو ہمارے پاس دو آپسون ہوتے ہیں first sources and second without sources آج کے ٹائم میں ہر ایک کام بینا پیسے کے اتنا possible نہیں ہے تھوڑی بہت تو ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی اب اس کے لیے youth condition یعنی جن کی age لگ بھگ 18 plus under 25 اب اس age میں یوبا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں اور اس age میں bank loan بھی نہیں دیتا ہے تو پیسوں کے لیے ہمارے پاس 4-5 sources ہوتے ہیں جیسے کی bank loan نہیں ملے گا کیونکہ اس کے لیے bank بھی کچھ نہ کچھ security مانگے گا جو کہ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے relation loan وہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہتنے بھی relative ہیں یہتنے بھی relation والے ہیں وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی آپ جب کمائی نہیں دے ہو تو دو گھر